ہم جیسا کہ آپ بھائیوں ہیں ایک میسٹری مرڈر کے بارے میں یہ ستائیس مارچ کا واقعہ ہے زینل عابدن صدیقی بچے کا نام تھا تیرہ سال ان کی عمرت یہ واقعہ ہے ستائیس مارچ گیارہ پنتالیس سے رات کو بارہ بجے کے درمیان ہمیں اٹھائیس مارچ کو یہ ریپورٹ ہوا کہ صبح صبح میرے آپریٹر نے مجھے بتایا کہ ایک بچے کی لاش ملی ہے گلی سے اور ان کو ہاؤسپیٹل لے کے جایا گیا ہے وہاں پر ان کی ڈیپس ہو گئی تو جب ہم جائے واردات پر پہنچے ایسے چو صاحب بھی وہاں پر موجود تھے ان کی ٹیم بھی وہاں پر موجود تھی تو وہاں پر بڑا ایک سٹرینج کیس تھا ہمارے لیے کہ نہ ہی کوئی بلڈ سٹینز وہاں پر موجود تھے نہ ہی کوئی بلڈ کیس وہاں پر موجود تھا نہ ہی کوئی مرڈر ویپن تھا نہ ہی کوئی اینی شاہد تھا اور نہ ہی وہاں پر سی سی ٹی وی کیمراز وہاں پر ورک کر رہے تھے کیونکہ اس راب بجلی گئی بھی تھی اور کوئی بھی سی سی ٹی وی فوٹیج اس کی آویلیبل نہیں تھی تو ایک لمحے کے لیے ہماری ٹیم کو لگا کہ یہ شاید ڈیڈ اینڈ ہے اور ہم اصل مجرموں تک نہیں پہنچ پائیں گے لیکن جیسے جیسے کیس آگے بڑھتا گیا ہم نے ایک شخص محمد یاسین نپر کو اور اس کے دوست کو گرفتار کیا محمد یاسین نپر وہ لڑکا ہے جس نے آخری ٹائم پہ اس زینو لابدین بچے کو دیکھا دیا اور وہی اس کو ہسپیٹل لے کے گیا اور جب ہسپیٹل ہم اس کو لے کے گیا تو وہاں پہ اس کی ڈیتھ ہو گئی میں ڈاکٹر سے بھی جا کے ملا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی بلڈ سٹین موجود نہیں ہے اور یہ بندے کی لڑکے کی ڈیتھ ہو گئی ہے تو ڈاکٹر نے ہمیں بتایا کہ یہ پوسیبیلٹی اگزیسٹ کرتی ہے کہ جس طرح کلوز رینج سے فائر ہوا ہے اور ایک شارٹ گن کا فائر ہے اس سے یہ پوسیبیلٹی ہے کہ بلیڈنگ کی بیاسے ڈیتھ نہیں ہوئی وائٹل آرگنز جو ہیں اس کے ڈیمیج ہوئے ہیں جس کی بیاسے اس کی ڈیتھ ہوئی ہے بہت تعداد میں پیلٹ گنز کے ہمیں ریمیننگ وہاں پہ ملے تو جب محمد یاسین ناپر اور اس کے دوست کو ہم نے ارسٹ کیا تو اس کی بڑی انکنگسسٹنٹ سٹیٹمنٹ ہم نے تقریباً ہنڈرڈ ٹائمز اس کی سٹیٹمنٹ لی اور پھر اس کی سٹیٹمنٹ میں اس کو پھسایا وہ اس طرح سے کہ اس نے ہمیں یہ سٹیٹمنٹ دی کہ میں چل کے آ رہا تھا مجھے بچے نے پیچھے سے آواز دی اور بچہ گر گیا گلی اور میں نے پیچھے مڑھ کے دیکھا تو اس کو گولی لگی ہوئی تھی اور جب ہم نے بچے کی بوڈی کو ایکزیمن کیا تو بچے کو آگے سے گولی لگی ہوئی تھی تو پھر اس پوائنٹ پہ ہم نے انہیں پکڑا اور ہم نے اسے پوچھا کہ اگر پیچھے سے گولی لگی ہے پیچھے سے آپ کہہ رہے ہیں چل کے آ رہا ہے تو گولی تو آگے سے لگی ہے اگر گولی آگے سے لگی ہے تو پھر آپ نے مجرم کو کیوں نہیں دیکھا اور پھر جب اس بات کو آگے لے کے چلے تو پھر اس نے اپنے گناہ کا کنفیشن کیا اور اس نے بتایا کہ مرڈر ویپن کہاں پر پڑا ہے ایک اوتاک میں پڑا ہے وہ ہم نے ریکاور کیا مرڈر ویپن وہاں سے ہم نے بلٹ کیس نے چھپائے ہوئے تھے وہ ریکاور کیے اور اس نے پوری کہانی ہمیں اس طرح سے بتائی کہ اس اوتاک کا جو مالک ہے وہ یہ ویپن لے کے آیا تھا سجانے کے لیے لگانے کے لیے اوتاک تھا یہ جو لڑکا زین و لابدین ہے اور جو ملزم ناپر ہے ان کو گولی چلانے کا یا بندوق چلانے کا شوق تھا تو انہوں نے دو جو ہیں بلٹس جو دو گن کی بلٹس ہیں وہ انہوں نے چھپا لی اور پھر جب وہ مالک وہاں سے چلا گیا تو انہوں نے چھت پہ جا کے ایک فائر کیا ایک فائر بھی وہاں پہ پڑا ہوا ہمیں ملا دوسرا فائر انہوں نے آکے نیچے سٹریٹ میں کیا جب یہ فائر کر رہے تھے تو زین و لابدین کو گولی لگ گئے اور وہ گل پڑا